بَلَغَ الْقُلَا بِكَمَالِهِ قَشَفَتْ دُجَبِ جَمَالِ حَسُنَتُ جَمِعُ قِسَالِهِ سَلُّوْ عَلَيْهِ وَعَالِهِ عزار بار بوشویم دہنزِ مُشْكُوْ گُلَاب خُنُوز نامِتُ گفتن کمال بِعَدَبِهِزْتُ یا خدا بحرِ جنابِ مُصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ عز بحرِ خدا امداد کن یا شہیدِ کربلا یا دافعِ کربوبلا شہزادِ گلرخان گلہوں قبا امداد کن قادریم من نعرئی یا غوثِ عظمی زنم دمزِ شیخ احمد رزا خان قطبِ عالمی زنم انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہِ رسالت ماب علیہ السلام میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں پڑھیں بہاوازِ بلند اللہوما صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمدِ مادینِ الجودِ والقرم وابنِهِ الْكَرِيمِ بَارِكُ وَسَلِّمْ سَلَاةٌ وَسَلَامًا نبی اور آلِ نبی پر خیر و برکت کے لیے ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھ لیجئے اللہ رب محمدٍ صلی علیہ وسلم نحن عباد محمدٍ صلی علیہ وسلم آج کا عظیم الشان روح پرور جامعہ اسلامیہ فاطمت الزہرہ کا سالانہ جشنِ دستارِ حفاظِ کرام جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں آج ہماری آپ کی سب کی خاص کر جملہ ادارے کے ذمہ داران کی مشترکہ خوشبختی ہے کہ آپ نے ایک ایسی عظیم شخصیت کا انتخاب فرمایا ہے جس کو دنیا سلطان المنازلین ممتاز الفقہ آلم علمائی ہندوستان سند العلماء سید العلماء حضرتِ علامہ الحاج الشاہ مفتی زیاؤل مصطفی صاحب قبلہ المعروف حضور محدثِ کبیر مدہ زلہ العالی والنورانی تھوڑی ہی دیر میں آپ حضرت کے چہرے انبر کی زیارت سے اپنے آپ کو فیضیاب کریں گے ساتھ ہی ساتھ شہزادہ و جانشین حضور محدثِ کبیر خلیفہِ حضور تاج الشریعہ صاحب العلم فضیلت الشیخ حضرتِ علامہ مفتی ابو یوسف صاحب قبلہ اظہری مدہ زلہ العالی کی بھی زیارت سے آپ لوگ مستفیض ہوں گے برات کے بارہ بچ چکے ہیں میں تھوڑی دیر کیلئے آپ کے خدمت میں حاضر آیا ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر ہندوستان کے مشہور اور مقبول نادفاں محترم مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ سے بہترین انداز میں نا تو منقبت کے اشعار کو آپ نے سماد کیا ہے علماء اہل شنط کا ایک نورانی قافلہ ممبر رسول پر تشریف فرما ہے ہر شخصیت باجب تازیم ہے میں سب کے تعارض سے تو واقف نہیں ہوں پھیکر اخلاس و محبت حضرت علامہ غلام محید دین صاحب قبلہ اور حضرت علامہ سحیل اجمل صاحب قبلہ کی دعوت پر یہ فقیر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا آپ اتنی خاموشی سے بیٹے ہیں کہ شاید ہی آپ کی تمنا مبارک بھائی کو دوبارہ سننے کی انشاءاللہ ابھی میری تقریر کے بعد دوبارہ مبارک بھائی آپ کے روبرو حاضر ہوں گے آپ جتنا چاہیں گے طبیعت سے آپ ان کو آپ سماد کر سکتے ہیں تھوڑی دیر آپ اجازت ہو تو آپ مجھے بھی سماد کر لیں میں بہت دیر تک آپ کے سامنے حائل نہیں رہوں گا اس لیے کہ میں خود کئی سو کلومیٹر کا سفر کر کے ہم لوگوں کا مبارک بھائی حال کہہ رات بھر جاگو دن بھر بھاگو بس میں بیٹھ کے ٹک کر مارو یہی حال ہوتا ہے فقر زمین و زمن سرمایہ علم و فن آلہ حضرت عظیم البرکت غواش بحری معرفت کنزل کرامت جبل الاسطقامت آیت من آیات اللہ موجزت من موجزات رسول اللہ اشیخ امام احمد رضا فاضلِ برے لبی علیہ رحمت و رزوان بارگاہ رسالت ماب علیہ السلاة و السلام ارض گزارہ یا رسول اللہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو رب نے جمیل کیا کوئی تجھسا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و عدا کی قسم شاید کہ میں نے بہت گاڑھا شیر پڑ دیا زائر سی بات ہے یہ عالی حضرت کی شائری ہے کسی جمراتی شبراتی کا شیر نہیں ہے عالی حضرت کی شائری مزاروں پر بیٹھ کر کے پھول بیٹھنے بالوں کے سمجھ میں نہیں آسکتا کیا باب 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 میں حضرت ایک جملہ افصر و بیشتر اپنے تقریروں میں کہا کرتا ہوں واہ سبحان اللہ ایک چیز ہے علم اور دوسری چیز ہے عشق رسول جس کے پاس جتنا علم ہوگا اور عشق ہوگا اتنا ہی او شخص آلہ حضرت کو سمجھے گا آلہ حضرت کے نام پہ تھڑپ کر کے بول دو سبحان اللہ حری پر مدن پر قرب جوار سے آنے والے سنی صحیح لقیدہ مسلمان ہیں بارہ بجے بعد کام دو ہو جاتا ہے ایک دھکا بھی لگانا رہتا ہے کتاب ذہن و فکر کو حاضرت کر کے مجھے تھوڑی دیر آپ سماعت کر لیجئے میں نے کچھ اور مزاج بنایا تھا لیکن میں نے وقت اور حالات کے پیشے نظر میں نے اپنا عنوان چند کر دیا بچند جملوں کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو اخلاق حسنہ عطا فرمایا ہے تڑک کے بول دو آج میں نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر توجہ کر کے مجھے سن لی جئے گا شاید کہ کوئی بات میری آپ کے دل میں گھر کر جائے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ حضور کے اخلاق کو دیکھ کر ہم اپنا اخلاق اچھا کریں حضور کے کردار کو پڑھ کر اور علماء کے زبان سے سن کر ہم اپنا کردار اچھا کریں آج وقت کا تقاضہ ہے کہ حضور کے کرکر کو دیکھ کر ہم اپنا کرکر اچھا کریں حضور کے اخلاق کو دیکھ کر ہم اپنا اخلاق اچھا کریں آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے اگر کسی کو تھوڑی سی شہرت مل گئی تو اس کا لہجہ بدل جاتا اگر کسی کو منصم مل گیا تو اس کے مزاج میں ترشی آ جاتی ہے اگر کوئی گاؤں کا مکھیا ہو گیا تو غریبوں پر ظلم کرنے لگتا ہے اگر اللہ نے کسی کو شاہب سربت بنا دیا تو او آپے سے باہر ہو جاتا ہے اگر اللہ نے کسی کو شاہب دولت بنا دیا تو اب پڑوسیوں پر ستم کرنا شروع کر دیتا ہے اگر اللہ نے کسی کو شاہب حیثیت کر دیا تو اس کے لہجے میں تبدیلی آ جاتی ہے لیکن اے حری پر اور قربو چوار سے آنے بالے زندہ دن مسلمانوں فقیر قاسم رضا رضا کے جملوں کو دل کی کسیت والا ہو جائے کوئی کیسہ بھی منشب والا ہو جائے کوئی کتنی بھی شہرت والا ہو جائے کوئی کئی شاہب دولت ہو جائے کوئی شاہب سربت ہو جائے کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن میرے مصطفیٰ سے نہیں ہو سکتا ہے باب باب سبحان اللہ نہیں ہو آج تھوڑی تھوڑی شیفاتوں میں تمہارے لہجے بدل جاتے ہیں اگر کسی کو مدرشے کی منیجری مل گئی تو اساتحظہ پہ ظلم اگر کسی کو صدارت مل گئی تو اساتحظہ پہ ظلم اگر کسی کو مشید کی تولیت مل گئی تو امام پر ظلم و ستم کرنے لگتے ہو لہجے بدل جاتے ہیں تمہارے انداز بدل جاتے ہیں لیکن اے حریپور کے زندہ دل مسلمانوں اور قربو جو عرش آنے بالے سنیوں آج مصطفیٰ کے گردار کو سن کر کے آج اپنا مزاج برا کر کے جاؤ ہمیں کوئی بھی منظم مل جائے لیکن ہم اپنا اخلاق بلک کریں گے ہم اپنا گردار اچھا کریں گے نعرے تکبیر نعرے رسالت فاطمہ الزہرہ کونفرنس مسلکِ علی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آپ ہیں کی لہجے بدل جاتے ہیں اللہ اللہ لیکن آؤ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو تڑپ کر کے بولو اور مچل کر کے بولو حضور کے نام پہ کہیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ اب ذہن کو حاضرت دیکھو اہلِ عیم کی تبجہ اور دعاوں کا تعلیم میرے سرطار تشریف فرما ہے مسجدِ نبی شریف میں ایک ایسا شخص جو پیشے سے مزدور ہے بدن پر فٹے ہوئے کپڑے ہیں پیروں میں پہننے کو جوتیاں بھی نہیں ہیں الجے ہوئے بال ہیں میرے سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر لہجہ بدل کر تیبر بدل کر خصے سے بپھر کر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی تین باتیں پسند نہیں ہیں اللہ اللہ جب تیبر بدلہ لہجہ بدلہ تو حضور کی خدمت میں حضرت فاروق آزم تشریف فرما ہے جب اس آنے بارے شخص کا لہجہ بدلہ سرکار کی خدمت میں حضرت فاروق آزم تشریف فرما ہے جب اس کا لہجہ بدلہ فاروق آزم کا لہجہ بدل گیا حضرت عمر کا لہجہ بدل گیا جب میرے شرکار کی نظر عمر کے چہرے پہ پڑی اشارے سے فرماتے عمر بیٹھ جاؤ عمر بیٹھ جاؤ یہ مقام تمہارا نہیں یہ میرا ہے یہ مقام تمہارا نہیں یہ میرا ہے حضرت سیدنا فاروق آزم عدب سے بیٹھ گئے وہ لہجہ بدل کر باتیں کر رہا ہے میرے سرکار کے لبوں پہ تبسم ہیں میرے آقا مسکرائے اب مسکرائے کر فرماتے ہیں اے آنے والا شخص میری تین باتیں تجھے کیا نہیں پسند ہیں میری تین باتیں تجھے کیا نہیں پسند ہیں تو او آنے والا شخص کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات مجھے یہ نہیں پسند ہے کہ آپ اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ مکہ فتح ہوگا کیا مکہ فتح ہوگا میرے آقا مسکرائے اب مسکرائے اب مسکرائے کے فرماتے اے آنے والا شخص میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی ہوگا جب حضور کا یہ چباب سنا پھر میرے آقا فرماتے ہیں میری دوسری بات تجھے کیا نہیں پسند ہے پھر اولہ جا بدلتا ہے تیبر بدلتا ہے اور لہجا بدل کر کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دوسری بات مجھے یہ نہیں پسند ہے اس لیے کہ اوٹ پیشے سے مزدور تھا غریب تھا اس کا یہ چملہ تھا یہاں کھانے کو ایک روٹی نہیں ہے اور آپ اپنے ماننے والوں سے کہتے ہو کہ قیسر و قسرہ جیسی شلطنت پر اسلام کا علم بلند ہوگا قیسر و قسرہ جیسی شلطنت پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا جب یہ لہجے بدل کر کے حضور کی خدمت پر یہ دوسری بات عرش کرتا ہے میرے آقا مسکرہ کے فرماتے ہیں اے آنے والا شخص میں نے جائشہ کہا ہے ایسا ہی ہوگا طلب کے بولو میں نے جائشہ کہا ہے ایسا ہی ہوگا پھر آقا فرماتے ہیں اے آنے والا شخص میری تیسری بات تجھے کیا نہیں پسند ہے میری تیسری بات تجھے کیا نہیں پسند ہے وہ تیبر بدل کر لہجہ بدل کر کہتا ہے آپ کی تیسری بات مجھے یہ نہیں پسند ہے کہ آپ اپنے ماننے والوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہر مردہ اپنی اپنی قبر سے زندہ اٹھایا جائے گا میں اسے تسلیم نہیں کرتا میں اسے تسلیم میں اسے نہیں مانتا جب یہ تیسری بات حضور کی خدمت میں اس نے عرص کیا تھا میرے آقا کے لبوں پہ تبسم ہے آقا مسکرہ کے فرماتے ہیں اے آنے والا شخص کل قیامت کا دن ہوگا کل قیامت کا دن ہوگا تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اہلین کی دعا تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر میں میدان قیامت میں جب شارے مردے اپنی اپنی قبروں سے زندہ اٹھ کر کے میدان قیامت میں آئیں گے تو تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر میں کہوں گا بتا یہ صحیح ہے کی نہیں اللہ 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 بتا یہ صحیح ہے کی نہیں یہ تین باتیں حضور سے کیا لہے اور تیبر بدل کر اب کہہ کر کے مسجد نبوی سے چلا گیا اوہ لہجے بدلتا رہا میرے شرکار مسکرا کر کے جواب دیتے رہے میرے آقا نرمی سے گفتگو کرتے رہے میرے شرکار نرم لہجے میں باتیں کرتے رہے حضور کی ظاہری سندگی میں مکہ شریف فتح ہو گیا فتح و مشرق کا جھنڈا گالا گیا لیکن اوہ دامن اسلام سے بابستہ نہ ہوا میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا ابھی بھی او شخص زندہ ہے دامن اسلام سے بابستہ نہیں ہوا پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق آزم کا زمانہ آتا ہے حضرت فاروق آزم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے ادھر قیسرو کشرا کی جیشی شلطنت کو اوپر اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے اور قیسرو کشرا پر فتح و نصرت کا جھنڈا لہرانے کی جب خبر مکہ موسمہ پہنچتی ہے اور جستا جستا گلیوں سے پھرتی ہوئی جب مدینہ کی گلیوں میں پہنچتی ہے مدینہ کے گلیوں سے گزرتی ہوئی اور پیشے سے راجگیر تھا تیباروں کی چنائی کر رہا تھا کسی نے آ کر کے اس کے کان میں کہا ہے کہا میں نے کچھ نہیں سنا کہا میں نے آج یہ خبر مدینے کے گلیوں میں اعلان ہوتے ہوئے سنا ہے کہ کسرو کشرا چیشی شلطنت پر اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا ہے فاروق عاظم کے لرشکر نے فتح و نصرت کا جھنڈا بلند کیا ہے وہ اب اسلام کا پرچم لہرہ دیا گیا ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جب یہ خبر اس نے سنی کھیرے سے اپنے اوزار کو چھولے میں ڈالا چھولے کو بگل میں ڈبایا اور سیدھے مسجدِ نبی شریف میں آیا اللہ سیدھے مسجدِ نبی شریف میں آیا حضرتِ سیدنا فاروق عاظم تشریف فرما ہے چند شہابہ ہیں جیسے ہی فاروق عاظم کی نظر پڑی فوراً خیال آگیا یہ وہی شخص ہے جس نے میرے سرکار سے لہجے بدل کر باتیں کی تھی آنے دیجئے اللہ آج عمر آج فیصلہ ہوگا وہ شخص دھوڑتا ہوا مسجدِ نبی شریف میں داخل ہوا بغیر سبام سے کچھ کہے ہوئے فاروق عاظم کے قدموں پہ گھر گیا آپ نے ہاتھ سے سہارا دیا کہ سر کو اٹھاؤ کہو بات کیا ہے تو اس نے کہا تا عمر باتیں بعد میں کرنا پہلے ہاتھ پڑھا کر کے مصطفیٰ کا غلام بنا دو پہلے حضور کا غلام بنا دو سبحان اللہ باتیں بعد میں کرنا پہلے کلمہ پڑھا کر کے حضور کا غلام بنا دو حضرت فاروق عاظم نے ہاتھ میں ہاتھ لیا کلمہ پڑھایا اس شخص نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب لوگ پہلو لا الہ بلند آبا سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا حضور کا غلام ہو گیا اب حضرت فاروق عاظم فرماتے ہیں حضرت فاروق عاظم فرماتے ہیں تو وہی شخص نا کہ یہی جگہ ہے یہی مسجد ہے یہی ممبروں محراب ہیں آ کر کے تو نے میرے سرکار سے لہجے بدل کے باتیں کی تھی آج کس چیز نے تجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا ہے کس چیز نے تجھے مجبور کیا ہے اس شخص کے آنکھوں میں آنسو آگئے کہا عمر وہ دور اور تھا آج کا دن اور ہے وہ دور اور تھا آج کا دن اور ہے فاروق عاظم فرماتے ہیں بتا وجہ کیا ہے کا وجہ یہ ہے عمر میں نے مکہ کو فتح ہوتے ہوئے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور قیسر و کشرا کو فتح ہوتے ہی میں نے کانوں سے سنا ہے آج مجھے یقین ہو گیا کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہے اور محمد کا لایا ہوا دین یہ سچا دین ہے محمد کا لایا ہوا دین یہ سچا دین ہے آج مجھے یقین ہو گیا اس لیے میں نے حضور کا کلمہ پتھ کر کے آج میں نے حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا اب حریف پور کے زندہ دنوں جوانوں یہاں سے تھوڑی سی درد بھری کہانی سن لینا یارو اجازت ہے یہاں سے اس بند قریب کی درد بھری کہانی سن لو جب وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا حضور کے غلامی کا کلادہ اپنے گھردر میں ڈال لیا اگر مجلس میں آ جاتا حضرت فاروق آزم بیٹھے رہتے تو اس کی تاظرین کیلئے کھڑے ہو جاتے اگر حضرت عمر کو راستے سے گزر رہے ہیں وہی غریب انسان جس نے حضور سے لہجے بدل کر باتیں کیا تھا اگر اس کو آتا ہوا دیکھ لیتے شباری سے اتر جاتے تھے اس قدر اس کا احترام کرتے تھے کچھ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ خلیفت رسول ہیں ایک غریب ہے پیروں میں پہننے کو چوتیا نہیں ہے پیشے کا مجدور ہے راجدیر ہے آپ اس کا اس قدر احترام کرتے ہیں کہ اگر مجلس میں آ جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں راستے گزرتے ہوئے مل جاتا ہے سباری سے اتر جاتے ہیں اس کا اس قدر احترام کرتے ہیں جب صحابہ نے یہ چند باتیں حضرت عمر سے کہی تھی آپ کے آنکھوں میں آنکھوں آگئے تھے حضرت عمر کے آنکھیں بھر آئی اور آنکھوں میں آنکھوں لے کر کے صحابہ کے شاملے حضرت عمر نے کہا تھا لوگو جس مجلس میں اس نے حضور سے لہجے بدل کر باتیں کیتی رب کعبہ کی قسم اس مجلس میں عمر بھی موجود تھا اس مجلس میں عمر بھی موجود تھا لوگو کیا میں اس کا احترام اس کی قربت کی وجہ سے نہ کروں کیا اس کا احترام اس کے مزدوری پیشہ کی وجہ سے نہ کروں اے صحابہ سنو رب کعبہ کی قسم اس مجلس میں میں موجود تھا اب میں احترام اس لیے کرتا ہوں اہلِ علم کی دعاوں کا تعلیم کہ میرے سرکار سے جب اتنا اس نے تیسرا سوال کیا تھا تو میرے حضور نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا تھا کل قیامت کے دن جب شارے مردے اپنی اپنی قبروں سے زندہ اپھائے جائیں گے تو میں تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس جملے پر تبجھو تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر میں کہوں گا بتا یہ شچ ہے کی نہیں ہے تو فاروقِ آزم فرماتے ہیں اوہ قیامت کا دن ہوگا جہاں نفسی نفسی کا آرم ہوگا کوئی کشی کا پرشانے ہاں نہیں ہوگا یہ غریب انسان میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے قیامت کے دن تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر میں کہوں گا بتا یہ سچ ہے کی نہیں ہے جب قیامت میں یہ بندہ میرے مصطفیٰ کے کہ اتنا قریبی ہوگا اس کا ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں ہوگا بتاؤ قابل احترام ہو گا اللہ 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 خاط vive قیامت کے دن حضور سے اتنا قریب ہوگا اس کا ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں ہوگا تو فاروقِ آسان فرماتے ہیں جو قیامت کے دن حضور سے اتنا قریب ہوگا وہ بندہ یقیناً قابلِ استقبال بھی ہوگا اور قابلِ احترام بھی ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھئے چھوم کر کے درودِ پاپ اللہم صلی اللہ تو آپ نے کیا سمجھا یہ شخص جو اسلام قبول کرتا ہے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد سبحان اللہ دو چیزیں ہیں ایک حضور کا اخلاق دے کر اور دوسری حضور کا علمِ غیب دے کر سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کا اخلاق دے کر اور حضور کا علمِ غیب دے کر کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے اسلام کو زبرتستی پھیلایا گیا ہے میں اپنے ان نادان دوستوں سے کہوں گا کم نے اسلام کے چیپٹر کو پہا نہیں ہے اسلام کے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے اسلام تلوار کے بنا پر نہیں بلکہ میرے نبی کے اخلاق کے بنا پر پھیلا ہے مصطفیٰ کے اخلاق کے بنا پر پھیلا ہے باب باب سبحان اللہ سبحان اللہ لہذا لوگو حضور کا اخلاق دے کر اپنا اخلاق اچھا کر لو حضور کا کردار دے کر اپنا کردار اچھا کر لو حضور کا کرکٹر دے کر اپنا کرکٹر اچھا کر لو جب تم حضور کے اخلاق کو دے کر اپنا اخلاق اچھا کرو گے نظرِ نفشی رکھو نمازی بنو سبان پہ کلمہ درود ہو کہیں گانے اور باجے نہ ہو اور اپنے آپ کو اس انداز سے ڈھال لو حضور کی سنتوں میں جب چلو تو دوسرے بھی دیکھ کر کے کہیں دیکھو حضور کا غلام جا رہا ہے حضور کا غلام جا رہا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھئے چھوم کر درودِ پا اللہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا صلی علیہ السلام صلی اللہ صلی اللہ زین حضرت کچھ میں ادارے کا جلسہ ہے اہلِ علم کی دعاوں اور توجہ سے چند باتیں آپ سے تاکہ کچھ پیغام بھی لے کر جائیں آج ضرورت ہے ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں ضرورت ہے کی نہیں مبارک بھائی ابھی چند ماہ پہلے سب لوگ خاص کر میری مائیں اور بہنیں تھوڑی دیر میں اس گفتگو کو توجہ سے سننیں گی ہماری ایک بیٹی کے سر سے دپٹہ کھیچا گیا پورے ہندوستان میں فاویلہ مچ گیا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کیا نتیجہ نہیں آج کسی کی بیٹی تھی اس کے سر سے دپٹہ کھیچا گیا کل میری بیٹی کے سر سے بھی دپٹہ کھیچا جا سکتا کل آپ کی بیٹی کی بھی باری آ سکتی ہے کل ہماری بھی بیٹی کی باری آ سکتی ہے کل آپ سب کی بیٹیوں کی بھی باری آ سکتی ہے اسی تناظر میں میں کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں اجازت ہے آپ آخر یہ سب ہوا کیسے اور کیوں ہوتا رہتا ہوا کیسے اور کیوں ہوتا رہتا ہے آپ نظر دوڑائیے اسکول کالیج انبرسٹی وشوی دھیالے انٹر کالیج ہائی اسکول زیادہ تر ان کے ہیں اور میں قوم کے سرمایہ حضرات کی بھی توجہ چاہتا ہوں زیادہ تر ان کے ہیں ہم فیس دے کر کے پڑھاتے ہیں کی نہیں پڑھاتے ہیں بولو ہم اپنی کاری کمائشیں دوسروں کے تعلیمی اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں مضبوط کر رہے ہیں ذرا تنہائیوں میں فقیر کی باتوں پر جب بستر پہ جا کے لیٹھنا تھرکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچ لینا پھر فیصلہ کر لینا کیا وہ تعلیم ہمارے اداروں میں نہیں ہو سکتی ہے بولیے علماء سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں مبلغین مدرشین میں سب کی طبع جو چاہتا ہوں خاص کر آپ کی کیا وہ تعلیم ہمارے یا نہیں ہو سکتی ہے بولو آپ لوگ بھی بولو ہو سکتی ہے نا جب ہو سکتی ہے تو ہوگی کیسے ہو سکتی ہے تو ہوگی کیسے تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کو مضبوط کریں اپنے تعلیمی اداروں کو مضبوط کریں اور مضبوط ہوگا کیسے زیادہ تفصیل تو میں نہیں رہا سکتا چند جملے حس کر سکتا مضبوط ہوں گے کیسے آج اگر کسی نے متولی شہاب سے کہہ دیا مبارک بھائی مہنگائی کا دور ہے تنخواہ پر حدید تو دوسرے دن چوڑا کر کے کیا کہتا ہے امام صاحب محلہ غریب ہے کوئی اور مزید تلاش کر لیجئے ہم اتنے سے زیادہ نہیں دے پائیں گے کسی مدرس نے مطالبہ کر لیا مدرسے کے منیجر سے کہ منیجر شہاب مہنگائی کا دور ہے کچھ تنخواہ میں اصافہ کیجئے تو اوٹے لہجے بدل کر مدرسے کا نازم چند باتیں بھی وستاز کو سناتا ہے اور کہتا ہے کہ معلوم نہیں ہے یہ ادارہ غریب ہے محلہ غریب ہے گام والے غریب ہیں علاقے والے غریب ہیں ایک غریبی کا لیبل لگا کر کے اور ایک غریبی کا تعلہ امام کے زبان پر بھی لگا دیا جاتا ہے وستاز کے زبان پر بھی لگا دیا جاتا ہے مدرس کے زبان پر بھی غریبی کا تعلہ لگا دیا جاتا ہے ہم غریب ہیں ادارہ غریب ہیں محلہ غریب ہیں کام والے غریب ہیں لیکن وہی غریبی کا وظیفہ پٹھنے والے جب ان کا حال کا جائزہ دیجئے جب بچے کی شادی ہوتی ہے جب بیٹے کی برات نکلتی ہے دھول تماشا ڈی جے آتش بازی گولہ باری ترہ ترہ کے خرافات میں کہتا ہوں لوگو جب وستاز کے تنخواہ برہانے کی بات آئی تو تم نے غریبی کا بہانہ بنایا تھا امام کے تنخواہ برہانے کی بات آئی تو تم نے غریبی کا بہانہ بنایا تھا آج شادیوں کے موقع بار یہ ڈھول یہ تماشے یہ ڈی جے یہ گانچے یہ باجے یہ آدش بازی یہ گولہ باری کس لیے کس لیے کیا اس سے اسلام کا کوئی تعلق ہے کیا دین سے اس کا کوئی تعلق ہے کیا جس کا دھرم سے کوئی تعلق ہے ہر دانشمن اپنے سینے کے ہاتھ رکھ کر کے کہے گا اس سے اسلام کا کوئی تعلق اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو فقیر کے جملے کو یاد کر کے جاؤ لوگو اپنی شادی بیعہ کے اخراجات کو کم کرو اپنے تعلیمی اداروں کو انشاءاللہ کریں گے کی نہیں اپنے مدرسوں کو محسوس کرو اپنے گاؤں کے تعلیمی اداروں کو محسوس کرو اپنے گاؤں کے مكتب کو محسوس کرو اپنے گاؤں کے سکول کو محسوس کرو جب یہ تعلیمی ادارے یہ مدرشے یہ ہمارے دارور علوم یہ جامعات جب یہ مضبوط ہوں گے پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ ہمارے بیٹیوں کے تو پتے کی طرف انگس نمائی کریں پھر کسی کی حمد نہیں ہوگی لہٰذا ضرورت ہے لوگوں اس بات کی آج ایک ادارے کا جلسہ ہے اپنے تعلیمی اداروں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو اپنے بیٹے اور بیٹےوں کی شادی بیاہ کے اخراجات کو کم کرو اور اپنے تعلیمی اداروں کو مضبوط کرو کہ یہ انشاءاللہ اور تڑپ کر کے بولو انشاءاللہ بجلدیش آخری بات میں ارز کرتی بات ملی کس سنوان سے چل لیتی حضور کا اخلاق تڑپ کے بولو اور مچن کر کے بولو حضور کا اخلاق دیکھ کر اپنا اخلاق اچھا کرو حضور کا کردار دیکھ کر اپنا کردار اچھا کرو آو دیکھو میرے شرکار نے کیسا اخلاق دنیا کے سامنے پیش کیا ہے بس آخری بات ارز کر دیتا ہے کیسا اخلاق دنیا کے سامنے پیش کیا ہے مدینہ کی یہ خاتون ہے جس کے شوہر کو انتقال کیے ہوئے چھ برس ہوگی ہے آپ لوگ بولو کتنے ہیں چھ برس اور ان کی ایک اکلوتی بیٹی ہے ایک اکلوتی بیٹی جو بھی شوہر نے ترکے میں وراست چھوڑی تھی چھ سال کی مدت میں اور راشن پانی جو بھی ترکے میں ملا تھا سب ختم ہوئے فاقہ ہے ماں بھی فاقے سے ہے اور بیٹی بھی فاقے سے ہے ماں کے بدن پر جو کپڑا تھا دل تھام کر کے درد بھری کہانی سننا یارو ماں کے بدن پر جو ایک کپڑا تھا وہ سیدھا ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ سے جشے بدن کی شفیدی نظر آنے لگی ماں بھوشے بلک کر کے آنسو بہا لیتی بیٹی بھی بھوشے ترب کر کے ماں کے آغوش میں تربتی رہتی ایک دن بیٹیہ کو کچھ نہ سوچھا گھر کے اندر گئی ایک پیانا لیا ہاتھ میں ماں کی خدمت میں آتی ہے ماں ایک دن مجھے اجازت دے دے میں مدینہ کی گلیوں میں ایک وقت کی روٹی مانگ لوں اور تیرے بدن کو چھپانے کے لیے ایک جوڑا کپڑا مانگ لوں ماں مجھے معلوم ہے کہ تُو مجھے بھوکا تڑپنے نہیں دے دی لیکن تیرے بدن کے پھٹے ہوئے کپڑے تیرے قدموں کی سنجیر ہیں تجھے دربازے سے باہر نکلنے نہیں دیتے ماں مجھے ایک دن اجازت دے دے ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا ماں سینے سے لگاتی ہے بیٹی اللہ کی رضا پہ راضی رہو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہیں جاتا کسی کے سامنے بھیک مانگی نہیں جاتی اللہ کی رضا پہ راضی رہو جب ماں نے یہ چند جملے بیٹی کے سامنے کہے تھے بیٹی کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے ماں کا آنچل پکڑ کر کے کہا تھا ماں ایک بار اپنی بیٹی کو اجازت دے دے میں دوبارہ پھر کشے ٹھیک مانگنے کی کہے اجازت نہیں مانگوں گی جب بیٹی نے صد کیا تھا ماں نے شر پہ ہاتھ پھیر کر کے رخصت کیا کہ بیٹی اگر تو صد کر رہی ہے جا اب وہ بیٹی مدینے کی گلیوں میں نکلی ہے ہاتھ میں پیالا ہے نن نیسی بچی ہے ننے ننے قدموں سے نکلی ہے دربازے پہ دستک دیا ہے کوئی جو میری ماں کے لیے ایک جوڑا کپڑا دے دے اب مجھے ایک ٹائم کا کھانا دے دے کوئی جواب نہیں آیا دوسرے دروازے پہ گئی کوئی جواب نہیں آیا تیسرے دروازے پہ گئی کوئی جواب نہ آیا چوتھے دروازے پہ گئی کوئی جواب نہ آیا پانچمے دروازے پہ گئی کوئی جواب نہ آیا تو پہر ہو کا وقت ہو گیا کہیں سے پھیک نہ ملی تو پہر سے شام کا وقت ہو گیا کسی دروازے سے پھیک نہ ملی جب سمرت ڈوبنے کے قریب ہوا وہ بوجھل قدموں سے بھارا ہوا دل ہے آنکھوں میں آنسو چھلکنے بالے ہیں ہاتھ کاپ رہے ہیں پیالا کھالی ہے وہ طلب کر کے بوجھل قدموں سے جب پلڑتی ہے تو دربازے پر ماں کھڑی ہو کر کے اپنی نم نیرسی بچی کا انتظار کر رہی ہے اس امید میں کہ شاید کی میری بیٹی آج میرے لیے ایک چوڑا کپڑا لے کر کے لوٹے گی اور کئی دنوں سے پھاکا ہے بھوک سے طلب رہی ہو کھانا لے کر کے لوٹے گی جیسے دور سے بیٹی کی نظر ماں پہ پڑی تھی ماں کی نظر بیٹی کے کھالی پیالے پہ پڑی تھی بیٹی کے آنے سے پہلے ماں کے آنکھیں بھی چھلکی تھی اور بیٹی کے آنکھیں بھی بیٹی ماں کو دیکھ کے رو رہی ہے ماں کی نظر جب بیٹی کے اترے ہوئے چہرے پہ پڑتی ہے ماں کی آنکھیں بھی چھلک جاتی ہے دور کر کے بیٹی ماں کے کلیجے سے چمٹ کر کے درد بھرے لہجے میں کہتی ہے ماں مدینے میں غریبوں کا شہارہ کوئی نہیں ہے ماں مدینے میں یتیموں کا شہارہ کوئی نہیں ہے ماں مدینے میں بھوکوں کو کھلانے والا کوئی نہیں ہے ماں مدینے میں پیاسوں کو پھلانے والا کوئی نہیں ہے جب بیٹی نے یہ درد بھرے لہجے میں باگے کی ماں نے کلیجے سے لگا کر کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کے بیٹی کو سہارا دیا تھا بیٹی اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے ماں سہارا سر پہ ہاتھ پھیرتی رہی سبر کر کہے بیٹی کرتی رہی آنکھیں لگ جاتی ہیں صبح اڑتی ہے پھر ہاتھ میں پیالا لیتی ہے ماں آخری بار تھیری بیٹی تُس سے اجازت مانگتی ہے بیٹی مت جا کل تُو نے دن بھر محنت کیا ہے تجھے کسی چوکڑ سے بھیک نہیں ملی ہے آنچہ تھام لیا ماں ایک بار اور اجازت دے دے میں اپنے گفتگو کو مختصر کروں پھر دوسرے دن شام کا وقت بوچھل قدموں سے خالی پیالا لے کر مدینہ کی گلیوں سے جب بیٹی لوڑتی ہے ماں کے کلیجے سے چمٹ کر کے یہ پھر درد بھرے لہجے کہتی ہے ماں میں نے کہا تھا نا مدینہ میں خریبوں کا سہارا کوئی نہیں ہے بھوکوں کو کھلانے والا کوئی نہیں ہے پیاسوں کو پھلانے والا کوئی نہیں ہے اب ایک ہر بیٹی کا اپنے شینے میں درد رکھنے بالا ایک جملے کو دل تھام کر کے سننا بیٹی نے رو رو کر کے کہا تھا ماں اب تو طبیعت چاہتی ہے خودکشی کر کے چاند دے دو یارو بیٹیوں کا درد دل میں رکھنے بالو جب ایک بیٹی نے ایک بیبا کے سامنے جب یہ باتیں کیوں گی اس کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا ماں نے کلیجے سے چمٹ کر کے کہا تھا بیٹی ایشی باتیں سبان پر نہیں لائی جاتی بیٹی ایشی باتیں سبان پر نہیں لائی جاتی زندگی دینے والا اللہ ہے موت دینے والا اللہ ہے پھوکا رکھنے والا اللہ ہے پھوکوں کو کھلانے والا اللہ ہے پیاسا رکھنے والا بھی اللہ ہے پیاسوں کو پلانے والا بھی اللہ ہے زندگی عطا کرنے والا بھی اللہ ہے بیٹی ایسی باتے سبان سے مت لایا کرو بیٹے کے آنکھیں پھری ہیں رو رہی ہے اب ماں نے علم کی دعا ماں نے شر پہ ہاتھ رکھا تھا کہا بیٹی مایوس نہ ہو میں تجھے کل ایک ایسے سخی کا پتہ بتاؤں گی جس کے دربازے سے کبھی بکھاری واپس نہیں آیا طرف کر کے بولو جس کے دربازے سے کبھی کوئی بکھاری واپس نہیں آیا جب بیٹی نے یہ ماں کے سبان سے سنا ایسا لگتا ہے جیسے کرنٹ لگ گیا ہو اٹھ کر کے پھیٹ جاتی ہے ماں میں نے مدینہ کی گلیوں کو چھان ڈالا مجھے کوئی دربازہ نہیں ملا تو ماں او بیبا کہتی ہے نہیں بیٹی مجھے یقین ہے اگر اس سخی کے چوکھٹ پہ جاتی تو خالی نہیں آتی تو خالی باپس نہیں آتی اور بیبا طلب کر کے جب اس سے جملہ کہا تھا بیٹی نے طلب کر کے کہا تھا ماں اس سخی کا پتا تو بتا دے اللہ 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 بتا دے تو بیبا نے کہا تھا بیٹی سبو تو ہونے دے تو ماں کے کلیجے سے چمٹ کر کے بچی نے کہا تھا ماں سخی کا پتا دے دے تاکہ اسی خوشی میں آکھ چین کی نید تو آ جائے اللہ 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 اسی خوشی میں چین کی نید تو آ جائے اب ہر تاجو شریعہ کا غلام آلہ حضرت کا چاہنے والا خوصو خاجہ رضا کا ماننے والا ابھی چملے پر استقبال کرنا چملے کی اور اپنے عشق کا اظہار کرنا من ایک ہاتھ بیٹی کے سر پہ رکھا تھا ایک ہاتھ کلیجے پہ رکھا تھا کا بیٹی اس سخی کا نام مسلمانوں کے پیغمبر محمد رسول اللہ ہے محمد رسول اللہ کا بیٹی اوہ ایسے سخی ہے جس کے دروازے سے کبھی کوئی سوالی واپس نہیں آیا ہے جو بھی شبادی گیا ہے شرکار نے اس کی مراد کو پوری کیا ہے اب اچھے رضا اب ہر کوئی بولے گا آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک بائیں سے دائیں تک اچھے رضا سبخان اللہ سبخان اللہ پیارے رسا شچے رسا اچھے رسا میٹھے رسا ہمارے رسا اہلِ علم کی دعا ایک چملہ دے رہا ہوں جس کی رسا میں ہے رب کی رسا اوہ ہی امام محمد رسا پریلی کے ٹوٹی ہوئی چٹائی سے پکار اٹھیں یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے بالا ہے سچا ہمارا محمد سبخان اللہ شبلو بولو دینے بالا ہے سچا دینے بالا ہے سچا ہمارا نبی سبخان اللہ بیٹی بہت خوش ہوئی رات کو سوئی صبح اٹھی ہاتھ میں پھیالا لیا کا ماں اس سخی کا پتہ بتا دے اس سخی کا پتہ بتا دے ماں نے کلائی فامی بیٹی کا دربازے پہ آئی کا بیٹی ادھر سے چلی جانا آگے جا کے مڑ جانا جہاں سے بینی بینی خوشبو سنگھائی دے سبخان اللہ بینی بینی خوشبو سنگھائی دے اسی خوشبو کو سونگتے ہوئے چلی جانا جب آگے بڑھنا اقل پہ زور دینا جہاں سے تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ خوشبو اسی چوکر سے آ رہی ہے تو سمجھ لینا محسلمانوں کے پیغمبر کا آستانہ یہی ہے محسلمانوں کے پیغمبر کا آستانہ یہی ہے لیکن بیٹی سن اہلین بیٹی سن اللہ 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 کر لینا ماں کاؤنسی باتیں ہیں تو ماں نے کہا تھا بیٹی حضور سے بھیق لینے سے پہلے کہ لینا میری ماں نے کہا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے مصحب کی ماننے والی نہیں ہوں چاہے تو بھیق دیں چاہے تو خانی واپس کر دیں اللہ اللہ بیٹی نے کہا ماں میں تجھ سے بادہ کرتی ہوں میں حضور سے بھیق لینے سے پہلے یہ باتیں کر لوں گی ہاتھ میں بیٹی نے کٹورا لیا تھا آگے بڑھی تھی آگے بڑھی خوشبینی بھینی خوشبو سنگھائی دیا اور اس خوشبو سنتے ہوئے جب اس دربازے پر پہنچی تھی تو بیٹی نے دربازے پہ تستک دیا عدب سے بیٹی نے دربازے پہ ہاتھ فیرا جب ہاتھ رکھا اب دربازہ کھونے کے لیے اندر سے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے حضور تشریف لا رہے ہیں ارے ترب کر کے بولو میرے سرکار تشریف لا رہے ہیں دربازہ کھولا حضور نے دیکھا ایک نمی سی بچی ہے ہاتھ میں کٹھو رہا ہے آنکھوں میں آنسو ہیں ہاتھ میں کٹھو رہے 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 ہیں